اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا اہل القرآن کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں کے دل سے شکر گزار ہوں گے زندگی میں آنے والی مشکلات پہ مسیبتوں پہ سبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ ان کو اللہ کی رضا جانتے ہوئے اس کا یقین رکھتے ہوئے کہ یہ دنیا صرف تھوڑی دیر کے لیے ہے اور ہمارا اصل گھر آخرت میں ہے مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ ناثنگ ٹو کمپلین الحمدللہ بما توفیقی اللہ بلہ ہم نے دور قرآن پاک ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کا آغاز کیا اللہ کے کرم سے اس کی مدد سے ہم پہلے دس پاروں کا خلاصہ کر چکے آج ہم دیکھیں گے پارا نمبر یارہ یا قاضیرون کیا ہے اس پارے میں ہمارے اللہ کا پیغام ہمارے نام نحمده ونسولی لیے رسولیه الكریم اما بعد فاعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لي صدری ویسر لي امری واحلل اقدتم اللسانی يفقه قولی ربی زدنی علم ربی زدنی علم اللہم فقہنا في الدین اللہم انی اسألوك علما نافعا ورزقا طویبا وعملا متکبلا ربی اصر ولا تؤثر وطم من بالخیر آمین یا رب العالمین پارا نمبر یارہ اس پارے کا بنیادی موضوع تلاش کرتے ہوئے جب میں نے غور فکر کیا تو ایک سیکنڈ کے لیے روح کام پہ بات تو مشکین مکہ کی ہو رہی تھی منافعین کی ہو رہی تھی پچھلی قوموں کی ہو رہی تھی لیکن ایسے لگا کہ اللہ سبحانو تعالی مجھے ہی مخاطب پر کے کہہ رہے ہیں کیوں بناتے ہو تم عذر اور بہانے میرے قرآن کی طرف آتے ہوئے یہ قرآن جو اللہ نے ہماری نصیحت کے لیے بھیجا ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہم نے اس کو اٹھا کے اس کو بہت عزت و اکرام دے کے سب سے اوپر والی شیلف پہ رکھ دیا اپنے عام سے اتنا دور کر دیا کہ اس کو اتارنے کے لیے بھی سوچنا پڑا جب میں نے کسی چیز کو اپنا جانا ہی نہیں اپنا مانا ہی نہیں اس پہ غور و فکر کی ہی نہیں اس کو پانے کی کوشش کی ہی نہیں اور ہر وقت بنائے عذر اور بہانے آپ قرآن کی محفل میں آئیں نہیں نہیں میں کیسے آ سکتی ہوں میں ہاؤز وائف ہوں میرے میاں بڑے سخت ہیں میں نہیں نکل سکتی ہاں میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے بچپن میں پڑھا تھا میں نے قرآن کاری صاحب سے میں نہیں آ سکتی میرے پہ گھر کی بڑی ذمہ داری ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں ان کو چھوڑ کے کیسے آؤں آپ کو پتہ ہے بچوں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے پھر ان کا خیال کون رکھے گا باجی میں یونیورسٹی جاتی ہوں یونیورسٹی میں اتنی اسائیمنٹس ہوتی ہیں آپ کو نہیں پتہ بہت ہیکٹک روٹین ہوتی ہے ایک بلوک سے دوسرے بلوک تک جاتے ہوئے ٹانگیں تھک جاتی ہیں اور جب واپس آتی ہوں اتنی ایگزاست ہوتی ہوں کہ ہمت ہی نہیں ہوتی انشاءاللہ کوئی بریک آئے گی نا پھر پڑھوں گی میں قرآن ہم نے بنائے عذر اور بہانی ہم میں سے کون اس بات کی گیرنٹی دے سکتا ہے کہ ہم کل تک زندہ ہیں ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ میں کل کروں گا کل کس نے دیکھی ہے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ کل میں زندہ رہوں گی یا نہیں کل اللہ سبحانو تعالیٰ کے سامنے جب میں حاضر ہوں گی تو کیا میں اپنی کلیریفیکیشن دوں گی اپنے عذر اور بہانوں کی اللہ سبحانو تعالیٰ نے رسول بھیجے اور ان کی اگزامپل دے کے بار بار اللہ سبحانو تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں وہ رسول تھے وہ انسان تھے ان کے بیوی تھے ان کے بچے تھے ان کے رشتہ دار تھے لیکن انہوں نے اللہ کے احکام کو پہلے سیکھا اور پھر تو لوگوں تک پہنچایا آج ہم کس چیز کے بہانے بنا رہے ہیں یاد رکھئے جس دن اس رب کے سامنے حاضر ہوں گے کوئی عذر اور بہانہ کام نہ آئے گا پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں سورہ توبہ چل رہی ہے جس میں شرک جاہلی رسموں منافقین اور حیلی کتاب کے بارے میں اہم فیصلے بتا دیئے گے پہلی آیت پارے کی سفر تبوک کے دوران نازل کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی نرم دل تھے جب کوئی انہیں اپنا عذر اور بہانہ بتاتا آپ ایکسپٹ کر لیتے تھے لیکن دیورنگ دا سفر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبہ تبوک سے واپسی پہ تھے تو اللہ سبحانہ وآلہ نے یہ آیت نازل کی کہ تبوک سے لوٹنے کے بعد منافقین تمہارے سامنے جنگ میں شرکت نہ کرنے کے عذر پیش کریں گے اور قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قسمیں کھانے پر اعتماد کر کے راضی بھی ہو جائیں لیکن اللہ ہرگز راضی نہ ہوگا جی ہاں اللہ سبحانہ وآلہ عذر کرنے دینے والوں سے بہانے کرنے والوں سے راضی نہ ہوگا اپنے آپ کو ٹٹولیے اپنے بہانوں کو دور کیجئے دہات میں بسنے والے بعض لوگ کفر و نفاق میں زیادہ ساتھ ہوتے ہیں کچھ سچے صحابہ اللہ سبحانہ وآلہ رحمان ہے رحیم ہے جو سچ بولتے ہیں جو اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرتے ہیں اللہ سبحانہ وآلہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں غزوہ طبوک سے واپسی پہ تین صحابہ مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ قاب بن مالک رضی اللہ عنہ حلال بن عمیہ رضی اللہ عنہ یہ تینوں صحابہ وہ تھے جو گئے تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی مجلس میں عذر پیش کرنے لیکن جب انہوں نے منافقین کا حال دیکھا تو کوئی عذر نہ بنایا کوئی بہانہ پیش نہ کیا بلکہ اپنی غلطی ایکسپٹ کر لی اور کہا کہ ہم اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں جا سکیں کچھ سچے صحابہ جنگی تربوک سے پیچھے رہ گئے انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کو پاک کرنے کی خاطر ان سے صدقہ قبول کریں اور ان کے لئے دعائے خیر کریں مسجد زرار منافقوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش سازش کے لئے تیار کی تھی آج بھی منافقین مسلمانوں کے لئے بہت سی جگہوں پہ سازش کے لئے چیزیں بنا رہے ہیں وارس او فکر کیا کریں کہ کون سی چیز ہے جو مجھے اللہ سے جوڑ رہی ہے اور کون مجھے اس سے توڑ رہی ہے جو چیز تفرقہ پہلائے فساد پہلائے اس کو چھوڑ دیں اور جوڑنے والوں کی طرف جائیں مسجد زرار منافقوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کے لئے تیار کی تھی اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا مسجد قبہ والوں کی اللہ سبحان و تعالی نے خوب تعریف کی بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانے اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں اہل ایمان اگر آج میں دعویٰ کرتی ہوں کہ میں ایمان والی ہوں تو میری جان اللہ کی میرا مال اللہ کا بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانے اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں آج اگر میں اپنی جان اللہ کی راہ میں لگاتی ہوں وہ مال جو اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے دیا ہے اس کے دین کو پھیلانے میں خرج کرتی ہوں تو انشاءاللہ میں امید رکھ سکتی ہوں کہ اللہ مجھے جنت دے گا سچے مومنوں کے اصاف اور مدارج بیان فرمائے گئے ہیں پیچھے رہ جانے والے سچے مسلمانوں کی شدید امتحان و آزمائش کے بعد توبہ قبول کر لی گئی سب کے سب مسلمانوں کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ گھروں سے نکل جائیں کیونکہ نہ ایسا کیا گیا کہ ان میں ایک جماعت نکل جاتی جو دین اور تعلیم اور دانش حاصل کرتی اور واپس آکے اپنی قوم کو نتائج سے خبردار کر دیں تاکہ وہ برائیوں سے بچتے اور جہاد کی تیاری کرتے رہیں ہر کسی کے لیے پاسیبلیٹی نہیں ہوتی کہ وہ جائے تعلیم لیں پھر کیا کرنا چاہیے ایک گھروں سے ایک بستی سے چند لوگ جائیں دین کی تعلیم لیں اور اس کے بعد کیا کریں واپس اسی قوم میں آئیں کیونکہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں ادھر کے لوگ آپ کو بہت اچھے طریقے سے انڈسکینڈ کرتے ہیں اور آپ ان لوگوں کے مسائل سے بھی اچھی طرح واقف ہوتے ہیں وہاں پہ واپس آئیں اور دین کی تبلیغ کریں مسلمان کو فارس سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں تاکہ وہ تمہاری سختی محسوس کریں اللہ ہمیشہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے قرآن کے نزول سے مومن کے ایمان اور منافق کے نفاق میں اضافہ ہوتا ہے خود سے سوال کیجئے جب میں قرآن پاک سنتی ہوں پڑھتی ہوں کیا میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر ہوتا ہے تو آپ مبارک بات کے حقدار ہیں کیونکہ آپ مومن ہیں منافق دھیٹ اور بے شرم ہوتے ہیں سدھرتے نہیں اس کے بعد سورہ یونس ہے جو مقی صورت ہے 109 آیات ہیں 1844 الفاظ ہیں 7593 کلمات ہیں یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو ان پر عمل کرے گا وہ حکیم بن جائے گا بار بار اللہ سبحان و تعالی ہمیں کہہ رہے ہیں ایمان اور عمل سوالے ہمیں جنت تک لے کے جاتے ہیں یہ کتاب کیا ہے حکمت والی جو اس کی آیات پر عمل کرے گا وہ حکیم بن جائے گا اس میں ایمان کی دعوت نصیحت اور وارننگ ہے شبہات اور اعتراضات کا جواب ہے نور موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت سے سبق لیا جا سکتا ہے اس لئے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے لوگوں کو ایک رسول پر نزولے وہی سے تاجب کیوں ہے جسے لوگوں کو ڈرانے اور خوشخبری دینے کا حکم اس ذات نے دیا جو زمین اور آسمان سورج اور چاند کے خالق ہیں اور دن اور رات کا آنا جانا اسی کے حکم سے ہے منکرین نے آخرت کی چار حالتیں بیان کی گئیں جنت میں جانے والے جب نعمتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ آج ہم نے بھی جب اللہ سبحانو تعالی کی کوئی نعمت دیکھنی ہے تو کہنا ہے سبحان اللہ اور آپس میں ان کی دعا السلام علیکم ہوگی آج ہم ہائے ہیلو میں پڑ گئے ہائے ہیلو کو موڈرنزم کی نشانی بنا کے ایک دوسرے پہ رحمت بھیجنے سے محروم رہ گئے دعا لیجئے اور دعا دیجئے سلام کو عام کیجئے آپ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں آپ مسلمان ہیں آپ اپس میں بھائی بھائی ہیں اے دیسی رکو سلام کیجئے اور ان کا آخری کول ہوگا اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین جو انسان دنیا میں اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے اس کے بندوں کا بھی شکر گزار ہوتا ہے خدا کی مخلوق کے لیے آسانیاں کریں دوسروں کے شکر گزار رہیں آپ انشاءاللہ شکر گزاری میں سبقت لے جائیں گے جنت میں جانے والے جب نعمتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ اور آپس میں ان کی دعا السلام علیکم ہوگی اور ان کا آخری کول ہوگا اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے تکلیف پر انسان اٹھتے بیٹھتے اور لیٹھتے ہمیں پکارتا ہے پھر تکلیف دور ہوتے ہی ہمیں بھول جاتا ہے ایسدی آدھتوں کی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک ہوئیں خود سے سوال کیجئے کہیں جب مجھے مشکل آتی ہے تو میں دو نفل دو نفل نہیں بلکہ سو نفل تو نہیں پڑھنا شروع کر دیتی وظیفے بھی کرنا شروع کر دیتی ہوں قصرت سے قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہوں اور جب خوشحالی آ جاتی ہے وہ مصیبت مجھ سے دور ہو جاتی ہے تب میرا رویہ کیسا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ خوشیوں میں مجھے بھول جاتے ہیں میں انہیں ہلاک کر دیتا ہوں کہ ایک مومن خوش ہو یا گمگین ہو ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ بلاتا ہے طرف گھر سلامتی کے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے طرف راستے کے سیدھے کفار نے قرآن بدلنے کا مطالبہ کیا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کر سکتا کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کر رہا ہے ناؤسو بللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں یہ قرآن میں نہیں تبدیل کر سکتا کیونکہ یہ میرے رب کا کلام ہے دنیا کی زندگی سے مت دھوکہ کھاؤ یہ اچانک ختم ہو سکتی ہے آج ہم اپنے ارد کے جب دیکھتے ہیں جب پاکستان میں سہلاب آیا گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے نسلیں اجڑ گئیں ٹرکی میں بھی زلزلہ آیا کتنے لوگ جان سے ہاتھ دو بیٹے تو ہم کیوں کل کے انتظار میں بیٹے ہیں کیوں ہم عذر اور بہانے پیش کرتے ہیں آج سے ارادہ کیجئے کہ یہ کتاب جو میرے اللہ کا کلام ہے اس کو پڑھوں گی سمجھوں گی اور اس پہ عمل کروں گی دنیا کی زندگی سے مت دھوکہ کھاؤ یہ اچانک ختم ہو سکتی ہے جیسے کوئی کھیتی کسی حادثے میں برباد ہو جائے مومنوں کو قیامت کے دن جنت اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اللہ ہمیں مومنوں کی صفح میں شامل کر دے کافر زلیل اور رسوہ ہوں گے ان کے چہرے کوئلے کی طرح کالے ہوں گے مشرقین کو ان کے معبودوں سے بے تعلق کر دیا جائے گا روزق صرف اللہ ہے ہر جس کا خالق موت حیاء دینے والا کائنات کا انتظام کرنے والا حق کی طرف رہنمائی کرنے والا وہ تو صرف اللہ ہے پھر لوگ شر سے باز کیوں نہیں آتے دراصل وہ خیالات اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں آج ہم بھی ویسٹ کو فالو کرتے کرتے اپنے خیالات اپنی خواہشات اپنے نفس کے اتنی پیروی کرنے لگے کہ اپنے اللہ کو ہی بھول گئے قرآن جڑی ہوئی کتاب نہیں بلکہ یہ پچھلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اگر شک میں ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لیا قرآن کا چیلنج دیا گیا قرآن نصیحت شفاہ ہدایت اور رحمت اور ہر چیز سے بہتر ہے اس پر تو خوشیاں بنائی جاتی ہیں آپ لوگ اہل القرآن جو قرآن پڑھ رہے ہیں جن کے ہاتھ میں قرآن ہے جو اللہ کی کتاب کو سن رہے ہیں آپ خوشیاں بنائیں آپ کے پاس تو دنیا کا سب سے بڑا خزانہ آ گیا اللہ کے اولیاء بے خوف اور غم سے دور ہوتے ہیں یہ وہ ہیں جو ایمان اور تقویٰ والے ہیں ان کے لیے دونوں جہانوں کی خوش خبری ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طریقے سے دعوت دی جب ہر کوشش ناکام ہوئی تو مومن بچے رہے اور کافر غرق ہو گئے موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو اللہ نے فیرون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا فیرون نے موسیٰ کے موجزے کو دیکھا تو کہا یہ تو سریع جادو ہے اور جادوگروں سے مقابلہ کروایا موجزے دیکھ کر جادوگر مسلمان ہو گئے کئی دفعہ آپ کا دشمن کئی دفعہ کفر حق کو جتلانے کے لیے حق کو جتانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا واقعہ پہ اگر ہم غور و فکر کریں تو موسیٰ علیہ السلام کمزور تھے دنیا کے لحاظ سے فیرون نے کیا کیا جب ان کے موجزات دیکھے تو جادوگروں کو بلایا تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک ایونٹ آگنائز کیا اس نے کہا کہ میں جب سب لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھٹلا دوں گا اور ان کو میں شکست دے دوں گا تو سب لوگ میری بات مان جائیں گے اللہ کا کرنا دیکھئے وہی پہ وہی جادوگر جو ان کے مقابلے پہ کرے تھے اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے باطل ہار گیا حق جیت گیا اور کیسے دشمن کا ارگنائز کروایا ہوا ایونٹ حق کی سربلندی کے کام آیا موجزے دیکھ کر جادوگر مسلمان ہو گئے موسیٰ کی قوم سے تھوڑے لوگ ایمان لائے فیرون نے مسلمانوں کو سخت عذیت دی ملاخر فیرون غرق ہو گیا اور اس کے جسم کو نشان عبرت بنا دیا گیا قرآن میں شک ہو تو پوچھ لو چھپاؤ مت اور دیر نہ کرو عذاب آ جائے تو اس وقت ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا جب موت آ جائے گی جب ایک انسان پرشتے دیکھ لے گا اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی صرف قوم میں یونس کو مولت ملی تھی واحد قوم جن سے اللہ سبحانو تعالیٰ کا عذاب ٹل گیا وہ تھی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کیونکہ انہوں نے انکار کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا اپنی غلطی پہ توبہ کر لی تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان سے اپنا عذاب دور کر لیا اس کے بعد سورہ حود آتی ہے مکہ کی سورت ہے وان ٹونٹی تھری آیات ہیں وان تھاؤزن نائن ہنڈرین فورٹی ایٹ الفاظ ہیں سیون تھاؤزن ایٹھ ہنڈرین ٹونٹی حروف ہیں سورہ حود میں بھی سورہ یونس کی طرح دعوت نصیحتوں کا رنگ ہے مگر وارننگ پر زور دیا گیا ہے چھے قوموں کے قصے ہیں توحید آخرت توحید اختیار کرو اور استخفار کرو اچھی زنگی ملے گی ورنہ بڑا عذاب پکڑ لے گا دین کی پاک و صاف دعوت سے بھی مشرقین قطراتے تھے آئیے پارا پوائنٹلز دیکھتے ہیں پہلے اسے میں دیکھا کہ کیسے منافقوں نے عذر پیش کیا صادقین نے اعتراف جرم کیا مسجد زرارج میں کیسے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا توبہ کیسے سچے صحابہ کی قبول ہوئی دوسرے اس میں سے میں ہم نے دیکھا کیسے قرآن کا اثر ہوتا ہے مومنوں پہ اور قرآن کیا اثر ڈالتا ہے منافقوں پہ وہی پہ تاجب کرنے والے لوگ کیا کہتے تھے انسان کی ناشکری اس کو اللہ سے دور کر دیتی ہے دنیا کی زندگی صرف خیل تماشا ہے اور بہت ہی فانی ہے کیسے حصے میں دیکھا کیسے جنت اور اللہ سبحانہ تعالی کا دیدار کی نعمت حاصل ہوگی مومنین کو رازق صرف اللہ ہے قرآن کا چیلنج کہ اگر تم نہیں مانتے اس کتاب کو تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں اور جن کو نہ کوئی غام رہتا ہے اور نہ ہی وہ ڈرتے ہیں آخری حصے میں دیکھا نوح علیہ السلام نے کیسے اپنی قوم کو بلایا موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام نے کیسے قوم کو دعوت دی قرآن میں شک نہیں کرنا اس کے بعد سورہ حود آئی جو تھی جس میں توحید کی دعوت تھی عمل کے نقاط کیا ہیں آج میرے لئے عمل کی بات عذر اور بہانوں سے پرہیز کرنا ہے اپنی ہنڈرٹ پرسنٹ کوشش کرنی ہے کہ آپ اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں اور دعوت دیں آپ نے عذر اور بہانیں نہیں کرنے کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اصابقون الاولون نیکیوں میں سبقت لے جانی ہے سب سے پہلے دوڑے دوڑے نیکی ہم نے کرنی ہے نفاق کو دور کرنے کے لئے انفاق کرنا ہے قرآن نصیحت ہدایت اور شفاہ ہے تقوی عمال کی قبولیت کی شرط ہے قضا اور قدر اللہ کی قضا اور قدر پر راضی رہنا ہے آج کی دعا بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو صبح کے وقت سات دفعہ پڑھ لیتا ہے اور رات کے وقت سات دفعہ پڑھ لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کا ذمہ لے لیتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہوا مجھے اللہ ہی کافی ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے یہ تھا پارا نمبر یارا یا تاظرون عذر پیش کرنے والے میں امید کرتی ہوں اس پارے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اپنے لئے عمل کے نقاط لیے ہوں گے قرآن وہ روشنی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے جس کا علم ہم نے خود بھی لینا ہے اور اپنے پیاروں کو بھی دینا ہے اپنے پیاروں کو اپنے دوستوں کو اس علم سے محروم نہ رکھیں اس روشنی کو خود بھی لیں دوسروں تک پہنچائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اعتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ